پاکستان میں سلابی ریلا بے لگام کھوڑے کی طرح سر پر دوڑتا انجام سے بے خبر کتنے گھروں کو رونتا ہوا چلا گیا اس کی زد میں آکے کتنے گل بدن زمین کی تہ میں سو گئے غریب ہاریوں کے آشیانے لمحوں میں تنکو کی طرح بکھر گئے ماں کی گود میں ہمکتے بچے جو ہوروں کا تبسم تھے ستاروں کا نقمہ تھے بہاروں کا ترنم تھے ظالم موجوں نے ان سے ان کی مسکراہتیں چھین لی ان کا گھر ان کی گودیاں چھین لی انہیں یا تو ظالم دنیا کے آسرے تنہاں چھوڑ دیا یا ان کے سروں سے ان کی کفالت کرنے والوں کو چھین کر انہیں یتیمی کے عذاب سے دوچار کر دیا لیکن اس سے بھی زیادہ اغمناک بات یہ ہے کہ یہ سلابی ریلا اپنے پیچھے بے گھر ہو جانے والے لوگوں کی وہ داستانیں چھوڑ گیا جنہیں سن کے آج ہماری اور آپ کی گھٹنیں شرم سے چھپ جاتی ہیں کچھ بے رہم لوگ انسانیت کے ہمدرد بن کر متاثر بچوں کو چھوٹے وعدے کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر آئے ان سے بھیک منگوائے گئے ان سے پر مشقت کام کروائے گئے انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے پیروں میں گھونگرو باندے گئے انہیں خودکش دھماکوں کے لیے تیار کیا گیا آج حکومت پورے دنیا میں سلاب متاثرین کے لیے امداد جمع کرنے مگن تو ہے مگر اس خاموش سلاب کے بارے میں کوئی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا جو اپنے اندر دردناک داستانیں چھپائے ہوئے ہیں ایسی ہی ایک داستان آپ کے ساماتوں کی نظر کر رہی ہوئی ہے اٹھائی ستمبر دو ہزار دس کے ڈان میں ایک اور بچے کی کہانی ایک افسوسناک واقعہ پندرہ سالہ ندیم ندیم ان لاکھوں بچوں میں سے ہے جن کو سلاب میں مدد کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ملازمت کے نام پہ بلائیا گیا اور ان کا استحصال کیا گیا یہ کہانی صرف ندیم کی ہی نہیں بلکہ ان سیکڑوں بچوں کی بھی ہے جو اب میل پروسٹیٹیوشن پر مجبور ہے نام کیا ہے؟ حسین حسین اچھا کیا کرتے ہو حسین؟ کام کرتے ہو کام کرتے ہو زور سے بولو کیا کام کرتے ہو؟ وائپر لگاتے ہیں وائپر لگاتے ہو کتے پیسے مل جاتے ہیں ایک دن کے؟ ایک دن کے سو دو سو کیا نام ہے؟ زینب زینب اور تمہاں کیا نام ہے؟ نور پی بی کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ سلاب سے سلاب سے آئے تھے؟ تو سلاب آگے تو یہاں آگے؟ اچھا تو کس کے ساتھ رہتی ہو؟ خالہ کے ساتھ رہتی ہو اچھا کیا کام کرتے ہو؟ وائپر لگاتے ہو وائپر لگاتے ہو نہیں کرو گی تو کیا ہوگا؟ ہماری یہی مجبور ہے ہم یہی کرتے ہیں کچھ نہیں کرو گی تو کیا ہوگا؟ مارے کی خالہ کہاں سے آئے ہو تم؟ ایوب بور سے یہ کام کیوں کرتے ہو تم؟ یہ خود ہی کرتا ہوں اپنے شوق سے کرتے ہو یہ کسی نے لگایا ہے تمہیں؟ اپنے شوق سے نہیں ہمارے ملک میں بھی آرٹیکل 11 میں بہت واضح الفاظ میں غلامی اور خاص کر بچوں سے مزدوری کروانے کے سخت لفظوں میں مضامت کی گئی ہے لیکن افسوس بہت سے باقی کنسٹیوشن کے ساتھ یہ آرٹیکل بھی صرف اور صرف ہماری کتابوں کی زینت ہی بننے کے کام آیا کاش کہ اس تحدیری کاغذ پر بھی عمل درامت ہوتا آج ہمارے یہ بچے جو بقول بانی پاکستان محمد علی جنہ کے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں در حقیقت اپنے خوابوں کی تعمیل کے پیچھے قیم کے چراغ سے اپنی زندگیاں اور مستقبل روشن کیے ہوتے لیکن اگر ان ننے کلیوں کو اسی طریقے سے روڈوں پر پڑے رہنا پڑا تو گل کو یہ کبھی بھی بھلدار شجر کی مانند نہ بن سکیں گے دنیا بھر میں کم عمر بچوں سے مزدوری کروانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے پھر پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے یہ بچے جو ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اگر ان کا کوئی مستقبل نہیں تو آج پاکستان کا مستقبل ایک سوالیاں نشان بن کر رہ جاتا ہے آخر کیوں نہیں ہم ان معصوم چراغوں کے بارے میں سوچتے خفلت کی نیندے سونے والے ادارے آخر کب اپنی آنکھوں سے یہ بے حیثی کی پٹی کھول کر پھیکیں گے ہاں یہ سچ ہے یہ کلییں ہمارے گھروں میں تو نہیں کھلیں انہیں ہم نے جنم نہیں دیا تو ہم کیوں ان کے بارے میں سوچ کر اپنی نیندے حرام کریں لیکن یاد اکھئے کل کو ہم سے اور آپ سے اپنی حصے کا چراغ چراغ کر روشنی کا آغاز کرنے کا زوال تو ضرور ہوگا سرہ سوچئے اور اس معصوم آواز کو سنیے جو چیخ چیخ کر اس دنیا سے زوال کر رہا ہے یہ پچھا کیسا پچھا ہے جو ریس میں تنہاں بیٹھا ہے نہ اس کے پیٹ میں روٹی ہے نہ اس کے تن پر کپڑا ہے نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے نہ اس کے پیر میں جوٹا ہے نہ اس کے پاس کھلونوں میں کوئی بھالوے کوئی گھوڑا ہے نہ اس کا جی بہرانے کو کوئی لوڑی ہے کوئی چھولا ہے نہ اس کی جیب میں دلنا ہے نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے نہ اس کی امی اپنوں سے نہ اس کی آبا کالا ہے یہ دنیا کیسی دنیا ہے اس دنیا کے کچھ کپڑوں میں کئی پھول کھلے کئی سبزہ ہے کئی کپڑوں کے بازار سجے میرے چمہ یہ دیپا ہے دولت کے صندوق بھرے ہاں تانبا سونا روپا ہے تم جو مانگو سو حاضر ہے تم جو چاہو سو ملتا ہے ان جو مانگو سو حاضر ہے ان جو چاہو سو ملتا ہے یہ دنیا کسی دنیا ہے یہ دنیا کسی دنیا ہے موسیقی 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 موسیقی